السلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آزن ہوں سپیشلی جو میرے بھائی یو اے ہی میں رہتے ہیں یونیٹڈ عرب ایمریٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ بھائی سیم وی جیسے انڈیا میں 250 یورو کی اپنڈمنٹ تھی ابھی یہاں بھی انڈیا شروع ہو چکی ہے 250 یورو کی اپنڈمنٹ بہت سارے بھائی پرشان تھے کہ بھائی اپنڈمنٹ نہیں مل رہی تھی تو بھائی اپنڈمنٹ نارمل ہوگی ہے ابھی ایک ایک دو دو دن کے بعد بھی مل رہی ہے کوئی کسی قسم کی پرشانی نہیں ہونے والی اپنڈمنٹ مل رہی ہے لیکن آپ کو 250 یورو پی کرنے پڑیں گے 250 یورو آپ کے پاس ہیں ریڈی ہیں آپ تو ابھی آپ جا کے بک کر سکتے ہیں ویب سائٹ ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا تو بہت سارے بھائیوں نے تو یوٹیوب سے کچھ ویڈیوز بھی دیکھ لی ہوں گی بہت سارے یوٹیوبر بھائیوں نے بنا دی ہوگی تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رات کو میں نے خود بھوک کی تھی تو میں نے خود 250 یورو پی کی ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو بتانا لازمی تھا ویڈیو بنا کے کہ بھائی کیا چینجز آئی ہیں ابھی بھائی صحیح ہو گیا سسٹم لیکن تھوڑا سا مہنگا ہو گیا لیکن پہلے 129 درم تھے تو ابھی 250 یورو ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہیوی اماؤنٹ ہو گی ہے جو ابھی اپلائی کرے گا لیکن اتنا ٹائم آپ کا بچ جائے گا جیسے کہ بہت سارے بھائیوں کے ویزے کا پرابلم ہوتا ہے یا بہت سارے بھائیوں کے جن کا ویزا انہوں نے اپلائی کرنا ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اور ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے مارٹا کے لیے تو وہ اپنڈمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے بعض اوقات ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے پھر ان کو نیو ویزا لینا پڑتا ہے یا لگانا پڑتا ہے یا رینیو کرنا پڑتا ہے یا پھر بہت سارے بھائیوں کے جو اپروول لیٹر ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جب ڈلیئے ہوتا ہے لیکن ابھی آپ کو ایسا کوئی چکر نہیں ہونے والا ابھی سیمپل ہی آپ نے ویب سائٹ نیو میں نے دی ہے آپ نے وہاں جانے پھر آپ نے اپنی ڈیٹیل ڈالنی ہے پہلے تو سیمپل ہوتا تھا آپ کا صرف اور صرف پاسپورٹ نیم اور ڈریس وغیرہ ہوتا تھا موبائل نمبر ایمیل وغیرہ لیکن ابھی آپ کو پرمنٹ نمبر بھی ڈالنا پڑے گا وہ ڈال کے اپنی ڈیٹیل پوری ڈالنی ہے پھر آپ نے ٹائمنگ چوز کر کے اپنی اپنمنٹ بک کر لینی ہے تو یہ امپورٹنٹ ویڈیو تھی اس لئے اتنی لمبی چوڑی نہیں بناوں گا صرف اور صرف آپ کو بتانا مقصد ہے فیس میں چینج ہو چکی ہے میں نے خود بھی بک کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ 250 یورو میں نے خود بھی پے کی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اچھی بھی نیوز ہے اور بیڈ بھی ہے کیونکہ فیس زیادہ ہونا ایک اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ ابھی اپنمنٹ والا وہ چکر ختم ہو جائے گا کہ مل نہیں رہی ہے لیکن ہاں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جیسے انڈیا میں ابھی سی وی اپرو کر رہا تھا یہاں سارے وہ ہینڈل کر رہا تھا ویزے کے کیس تو یہاں پہ بھی سیم چیز ہو جائے گی کہ سینٹرل ویزا یونٹ بک کرے ہینڈل کرے گا آپ کے ویزے کی پورے کیس تو آپ نے ڈاکومنٹس آپ نے سٹرانگ لگانے ہے اگر آپ یو ہی میں ہے تو آپ کے ایڈ منٹ کمپلیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ ہے جس آپ پلائی کر رہے ہیں پروفیشن میں اس کا جو بھی آپ کے پاس خیر ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ یا ایڈوکیشن سیٹیفکیٹ تو وہ بھی آپ ساتھ ضرور اٹیچ کریں اور آپ نے ڈاکومنٹس کو سٹرانگ رکھیں اور کسی قسم کی مسٹیک نہ کریں سپیشلی ویزا اپلیکیشن فارم میں ابھی آپ کیرفل ہو جائیں بہت سارے بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹس نہیں کرتے حالانکہ ویزا اپلیکیشن ہی سب کچھ میٹر کرتا ہے کیونکہ آپ کے وہاں سے ہی ڈیٹیل پوری لی جاتی ہے تو اس کو بھی آپ نے کلیرلی بھی کیرفلی آپ نے فل کرنے اور سبمیٹ کرنے تو یہ ایک اتنی لمبی تو ویڈیو نہیں بنیے گی لیکن شارٹ سی ویڈیو ہے کہ بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنمنٹ نارملی اوپن ہوگی ہے دو تین دن کی بھی بات مل رہی ہے کوئی کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے لینی ہے تو آپ جا کے لے سکتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی تو آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی تاکہ جن کو پرشانی ہے یا جن کو اپارمنٹ نہیں مل رہی ان کو اپارمنٹ مل سکے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ